مدھے پردیش میں ویدھان سبح چناؤ کی پورو بھاجپہ سرکار پر شاسکی اور غیر ساسکی سنگٹھن کے لوگ اپنی مانگو کو لے کر پردرشن کے مادیم سے دباو بناتے نظر آ رہے ہیں ایسا نظارہ ایک بار پھر کلیکٹرٹ کاریالے پریسر میں اس سمیں دیکھا گیا جب اپنی مانگو کو لے کر کلیکٹرٹ کاریالے پہنچے زلے کے سینکڑوں کی تعداد میں سرپنچوں نے کلیکٹرٹ سے ملنے کے زید کرتے ہوئے پرشاسن کے خلاف مورچہ کھول دیا ان سرپنچوں نے اپنی سترہ سوتری مانگو کو لے کر کلیکٹر کاریالے کے باہر نارے بازی کی اور اپنی بات کلیکٹر سے ہی کرنے کو لے کر الگئے آج کلیکٹر صاحب کو سانتی پورو بھاج سبھی سرپنچ ساتھی پورے ساتھ جنپت کے سبھی سرپنچ ساتھی ساتھ آئی ہوئے تھے کلیکٹر صاحب ساتھ گھنٹے سے لوگ گیاپن دینے کے لیے تکے ہوئے ہیں کلیکٹر صاحب گیاپن لینے نہیں آ پا رہے ہیں مطلب وہ سوچائی روپ سے یہ جو پیسازیں نہیں چلا پا رہے ہیں ببستہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم سرپنچ ساتھی ایسے کلیکٹر مہودہ کا سبھی سرپنچ ساتھی پورے میں جولپور چلے کے ان کے اس پت کا بحثکار کرتے ہیں کلیکٹر مہودہ کو جلد سے جلد نسکاسیت کیا جائے ایسے تتکال ہٹایا جائے کیونکہ ایسے ادھکاری کا جولپور چلے میں کوئی عوشتہ نہیں ہے کیونکہ گاؤں کی سرکار جب پریشان ہے ہم جیسے سرپنچ یوبہ ہم دیکھنا چاہیں گے 529 سرپنچوں میں سے ہم لوگ کم سے کم سالے 300 یوبہ پیڑی کے سرپنچ بن کے آئے ہیں اور آج ہم لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کیسا کھیلا ہو رہا ہے آپ کے سامنے تنہ جریہ نہ ہم سے کلیکٹر ملنے تیار ہے اور نہ ان کے ادھکاری کرمچاری دوارہ اشواشن دیا گیا ہے جبلپور لوکا یکت کی ٹیم نے روپیے لے کر ووٹر آئی ڈی بنانے والے ایک ادھکاری کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے لوکا یکت دوارہ شاسکی پراتھ میں کشالہ آدھارتال کے بی ایل او ویشالی رام کول کو پچیس سو روپے لیتے پکڑا ہے آروپی ویشالی رام نے لال بہدر شاستری وارڈ میں رہنے والے احفاق خان سے ووٹر آئی ڈی بنانے کے نام پر تین ہزار روپیے کی مانگ کی تھی احفاظ نے بی ایل او سے کہا تھا کہ وہ اتنا پیسہ نہیں دے سکتا تو بی ایل او نے پچیس سو روپے دینے کو کہا احفاظ نے بی ایل او کی شکایت لوکا یکت میں کر دی اپنا ووٹر آئی ڈی بنانے کے لئے دوکومنٹس ان کو دیئے تھے آروپی ویشالی رام کول جو کہ ایچ ایم ہے جو کہ ایچ ایم ہے جو کہ ایمی آری شاشکری پرات پر شالہ آدھاتا اور یہ ان کے پاس بی ایل او کا بھی کام تھا جو ووٹر آئی ڈی بنانے کا کام کتے تو اس سمبت میں اس کے اپنے دوکومنٹس ان کو دیئے تھے تو وہ ووٹر آئی ڈی بنانے کے لئے جبالپور کے پورو ویدھان سباکشیتر میں نشیل انجیکشن کا کاروبار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے آئے دن پولیس ان نشیل انجیکشنوں کے سوداگروں کو دبوچ رہے ہیں باوجید اس کے نشیل انجیکشنوں کے سوداگر راجنیتک سرپرستی کے چلتے پھل پھول رہے ہیں ایسا ہی نشیل انجیکشن کے سوداگر کو پولیس نے اس سمیت دبوچا جب وہ نشیل انجیکشن لوگوں کو لگا رہا تھا پولیس نے آروپی کے پاس سے آٹھ انجیکشنز برامت کیے ہیں یہ بیل باگ تھانا انترگرد پولیس کو سوشنا ملی تھی کہ ایک یہ وقت نشیل انجیکشن بیچنے کے لیے کھڑا ہوا ہے جس پر موقع پر دبوچ دی گئی اور آٹھ انجیکشن جو ہیں اس سے برامت ہوئے ہیں جن کو جبت کر کے اس پر مطلب دیش ٹرک کنٹرول ایک کے انترگرد کاروبار کی گئی ہے ایس پی تشارکانت ودیارتی نے انوکھی پہل آستھا ابھیان کے تہت راشتر بھکتی ورد سیوہ کے تہت اومتی تھانا انترگت نیپیر ٹاؤن روڈ اس تھے تکیاسی ورشی غریب بے سہارا مہیلا کے گھر پہنچ کر ان کا جنمدین پورے دل بل کے ساتھ منائیا ہے آستھا ابھیان کے تہت پولیس ادھک شکٹی کے ودیارتی کے انسار جن کے بچے کنی کارنوں سے ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں ایسے سمانیت ناغریقوں کے سکھ دکھ میں سوچنا ملنے پر پولیس ان کی سیوہ میں اپستیت ہوگی آستھا میں ابھیان کے تہت راشتر بھکتی ورد سیوہ بھاو سے پوری پولیس ٹیم کے ساتھ تھانا پر بھاری ویریندر پوار نیپیر ٹاؤن نیواسی رما دیوی اکیاسی ورش کو ان کے جنم دین کے موقع پر وردہ کی گھر پہنچ کر ان کو جنم دین کی شبکام نائے دی جبلپور کی سینٹرل جیل میں ان دنوں قیدی بھائیوں دوارہ بنائی گئی گھنیش پرتیما کی چرچہ زورو پر ہے جیلر مدن کملیش نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ قیدیوں دوارہ بنائی گئی پرتیماوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سب ہی ایکو فرنڈلی ہیں مٹی گوبر تلسی کے بیج اور وارٹر کلر کا پریوگ کیا گیا ہے قیدیوں دوارہ بنائی گئی پرتیماوں کو عام جنتہ کیندری جیل کے پاس سے خرید سکتے ہیں قیدیوں نے تقریباً تین سو پرتیماوں کا نرمان کیا ہے نکڑ وپس میں گڑیش جی کے پرو کو دیکھتے ہوئے جیل میں نرود بندیوں دوارہ جیل کے اندر تو بیسے بھی بہت سے پریڈیشنل کارکرم چلتے رہتے ہیں بندیوں کے لیے کلک رکھیا جیسے مورتیہ درگا جی کی گڑیش جی کی بنانا اس پریپیکش میں برطمان میں گڑیش جی کی مورتی بندی دوارہ بنائی جا رہی ہے لگ بس تین سو مورتیہ بنائی گئی ہے بسیس بات یہ ہے اس میں یہ مورتی پوری ایکو فرینڈلی ہے اس میں مٹی گوبر ایمہم سلسی کے بیچ کا اپیوگ کیا گیا ہے ایمہم باٹر کلر کا اپیوگ کیا گیا ہے کوئی بھی کیمیکل کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے جو بھی سردھالو ان مورتیوں کو لینا چاہتے ہیں تو اچھتنی چھاور گر اپنے گھر لے جا سکتے ہیں اور یہ سردھال ستی دن نوہے سے بارہ بجے تک جیل گیٹ کے سامنے لگر آئے گا جبلپور میں آئیو جی تو ہو رہے فیشن شو کے ویرود میں ہندو دھرمسینہ نے جم کر ویرود کیا جبلپور کے ایک ہوتل میں آئیو جی تو ہونے والے فیشن شو کو لے کر ہندو دھرمسینہ اور چنڈی واہینی کے کارکرتاؤں نے فیشن شو میں گھس کر جم کر نارے بازی کی اور ہنگامے کے ساتھ ویرود کیا اس دوران فیشن شو میں آ رہی فلم ابینیتری منداکنی کے خلاف بھی جم کر نارے بازی اور ویرود کیا گیا اور فلم ابینیتری منداکنی کی پوسٹر کو فار دیا گیا پردرشن کر رہے ہندو دھرمسینہ اور چنڈی واہینی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فیشن شو کے ذریعے لف جہاد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے آئیو جن میں غیر ہندو سماج کے لوگ شامل ہیں جو اس طرح کے کارکرم میں ذریعے ہندو بہن بیٹیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے پرسنل جانکاریاں کھٹی کرتے ہیں اس طرح کے کارکرم روزگار منطرالے جو ہے اسکلٹی ڈپلیپمنٹ کا کام کرتا ہے مہیلاؤں کو سواملنبن کرنے کے لیے مہیلاؤں کو اوپر اٹھانے کے لیے وہ سواروزگار کو پرابت کرے اس طرح کے کارکرم اورگنائز کرتا ہے ناکی اس طرح کے بھرگل طریقے سے فیسنسوں کا آیوجن کر کے کرتے ہیں انہوں نے پوری روپ ریکھا پورا سب بدل دیا ہے اس لیے ساسن پرساسن سے بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور آج ہم جس کارن سے یہاں اپسکت ہوئے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو اس میں انبولمنٹ کیا ہے ایک ویسیس دھرم کو ہم یہ جانتے ہیں کہ سمبیدھان میں جو ہے وہ سبچی سامان ہے پرنتو وہ ہمارے سماج کے لیے کیا گھاتک ہے وہ سماج جانتا ہے سمبیدھان نہیں جانتا ہے